موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارا ایک ابھی عنوان چل رہا ہے عورت کا حق اور اسلام یعنی اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیئے اور آج کی خاتون کو آج کی عورت کو اسلام پر کیا شکوے شکایات ہیں اور ان کا ازالہ کس طرح سے ممکن ہے کیا واقعی جو آج کی خاتین کے ساتھ ظلم اور جبر کا سلوک ہوتا ہے اور کیا آج کی جو عورت ہے اس کے ساتھ جو نائنصافی ہوتی ہے اس میں کوئی اسلام کا بھی حق کو حصہ ہے یا یہ ایک پروپیگنڈا ہے یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے اور کسی اور کا ظلم اور کسی اور کی زیادتی جو ہے اس کو اسلام کی طرف منصوب کرنے کی ایک ناکام کوشش ہوتی ہے اس پر ہم نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی ہیں آج اس زمن میں یہ تیسرا حصہ اس کا ہم آپ کے سامنے آپ کے خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں تیسرا پروگرام کہ عورت کو اسلام نے تو بہت عزت دی اور حقیقتاً اسلام سے پہلے نہ کسی معاشرے نے نہ کسی مذہب نے نہ کسی دین نے اسلام کو عورت کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا اور نہ ہی اس کے حقوق کا خیال رکھا بلکہ یہ ایک سب سے سستی جنس سمجھی جاتی تھی اور جس کی میں نے آپ کو مثالیں دیں اس دن کہ عورتوں کو خریدا جانا بیچا جانا باقاعدہ جانوروں کی طرح منڈیاں لگانا ان کو غصب کرنا اور ان کے حقوق کے ساتھ مثال کے طور پر یہ تو کجا ہے ایک طرف بعد کہ کسی لونڈی کے کیا حق ہیں اور لونڈی ایک عام عورت جو ہے وہ ان کے جو قبضے میں آ جائے کسی جنگ کے ذریعے سمال غنیمت میں آ جائے یا وہ عورت جو ہے وہ کسی طرح سے کسی ضرورت کی وجہ سے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرے یہ تو اور بات ہے جو بڑے بڑے گرانوں کی عورتیں جن کے ساتھ شادی کی جاتی ہے باقاعدہ نکاح اور لیگل تعلق قائم کیا جاتا تھا ان کے ساتھ بھی مختلف طرح کے جو ظلم کے طریقے تھے مثال کے طور پر کسی کو ماں قرار دے دینا یا کسی کے جسم کے کسی خاص حصے کو ماں کا حصہ قرار دے دینا اور اس کو ظہار کہا جاتا ہے اور ظہار کر کے اس کو معلق کر دینا اور اس کو سزا دینا اور پھر ظاہر ہے نہ وہ نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے اور درمیان میں وہ معلق ہے اس کے کوئی حقوق بھی نہیں ہے اسی طرح سے غیر معینہ مدت کے لیے اس کے ساتھ ایلا کرنا اور اس کو ستانا یا پریشان کرنا یا اس کے حقوق نہ دینا اور پھر اسی طرح کے دیگر جو یہ شادی کی بات ہو رہی ہے کہ شادی کرنے کے باوجود بھی یا شادی کے ایک بیوی بنانے کے باوجود بھی اس کو وہ بیوی والے حقوق بھی حاصل نہ تھے لیکن اسلام آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلہی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں وانا خیرکم لے اہلہی اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں یعنی میں جیسے اپنے گھر والوں کے لیے مثالی ہوں ایسے ہی تم اپنے گھر والوں کے لیے مثالی بنو تب تم بہتر ہوگے تب تم اللہ کی نگاہ میں اچھے انسان ہوگے اسی طرح جیسے حقوق کی بات ہوئی تو فرمایا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تو بیوی کے کیا حقوق ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مثالی عورت کیا ہوتی ہے اور مثالی مسلمان عورت جو ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی ہم عمومی طور پر عورت کے ساتھ جو اسلام کی شفقتیں ہیں جو انعیات ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ اسلام ہے جس نے آ کے مائیں جو پراپرٹی سمجھی جاتی ہیں اور ماں کا جو ان کے ساتھ جو نافرمانی کا سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے اس کو آ کے اسلام نے روکا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو اسلام نے یہ اشارت فرمائی ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات و وعد البنات آپ نے دو چیزوں کو حرام قرار دیا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر ماں کی نافرمانی کو اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا آپ کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی کہ وہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے امام بخوی رحمہ اللہ کی تفسیر سے ہم نے آپ کو ایک حوالہ دیا کہ بیٹی چھ سال کی ہو جائے اگر زندہ رکھنا چاہتا تو اسے اونٹوں کے چرواہوں کے ساتھ بھیج دیتا اور وہاں اونی جبہ پہنا کے رکھتا اور اس کے اب یہ نازک آپ گینے ہیں بیٹیاں انتہائی نازک مزاج ہوتی ہیں اور ان کا وہ جسمانی طور پر بھی نازک ہوتی ہیں اور وہ اپنی روح کے اعتبار سے بھی بڑی نازک ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کہ ان کو کسی چرواہوں کے ساتھ بھیج دینا اور کسی ریوڑ کے ساتھ ان کو اونی جبہ پہنا کے بھیج دینا یہ بھی کسی ظلم سے کم نہیں تھا اور اس پر متضاد یہ کہ اگر زندہ نہیں رکھنا چاہتا تو چھ سال کی بچی کو گھڑا کھوٹ کے خود ہی اس کو اس میں پھینک کر اس کے اوپر مٹی ڈال دینا یہ یہ کیسا ظالمانہ فیل تھا کہ چھ سال کی بچی اچھے خاص جذبات اور اس کو احساس ہوتا ہے اس کے اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ ایک وابستگی خاندان کے ساتھ ایک وابستگی زندگی کا شعور آ جاتا ہے تو اس وقت اس کو قتل کرنا یہ بہت ہی اکلیف دیعمل تھا اور یہ ساری چیزوں کے خلاف اسلام نے آکے رھوک لگائی ہے اسلام وہ دین ہے جس نے آکے عورتوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم و جور جو ہے اس کو اس پر پبندی لگائی ہے آپ اندازہ لگائی ہے کہ جو بڑے بڑے قبیرہ گناہ نبی علیہ السلام نے اشاند فرمایا کہ سات محلک ترین گناہ ہیں اور ان محلک ترین گناہوں میں ایک گناہ حقوق الامہات کے نام سے بھی ہے یعنی ماں کی نافرمانی کرنا اب بار بار ماں کی نافرمانی ماں کی نافرمانی اور باپ کے حوالے سے جو بات نے ارشاد فرمائی اسلام نے والدین کے حوالے سے جو بات نے ارشاد فرمائی ملکہ اس حدیث کو اگر آپ یاد کر لیں کہ اس صحابی نے آپ سے پوچھا تھا من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حق دار کون ہے میرے ماں باپ میں سے یا میرے اوورال پورے خاندان میں سے میری رشتداروں میں سے میرے جتنے بھی تعلق دار ہیں ان میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا حق دار کون ہے تو آپ نے بیوی نہیں کہا آپ نے بیٹی نہیں کہا بھلکہ آپ نے پہلے ماں سے شروع کیا آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں پھر اس نے پوچھا سمہ من آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں پھر کون پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں پھر کون پھر آپ نے چوتھی مرتبہ جا کے فرمایا کہ سمہ ابوک پھر تمہارا باپ یعنی ماں کو اتنا درجہ عطا فرمائے ایک عورت کو اور ماں ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّ الْجَنَّتَ اَتَحْتَ اَقْدَامِ الْمَحَادِ جنت ماں کے قدم و تلے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ماں کی خدمت میں ہے جنت ماں کے ساتھ وفا میں ہے جنت ماں کے ساتھ محبت اور عطاعت اور ان کے ساتھ وفا شعاری میں ہے اب جس کی ماں اس سے راضی ہوئی گویا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوا جہاں اور اسی طرح قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالی نے یہ بات رشاد فرمائی ہے وَقَذَا جہاں اپنی توحید کی بات فرمائی ہے وہیں ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَ اِنِ احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی تمہیں اسی طرح تم پر اللہ نے لکھ دیا فرض کر دیا جیسے اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کے سوا تم کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانو گے اب مختلف جگہوں پہ قرآن مجید کے اندر اور سنت کے اندر حدیث کے اندر ہمیں جو ماں کے حوالے سے اہمیت دلائی جاری ہے اور ماں کے حوالے سے جو ہمیں تربیت دی جاری ہے یہ ایک نادر نمونہ تھا دنیا کائنات میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ عورت کو کسی صورت میں عزت اور وقار اور کسی صورت میں اس کو اہمیت دی جانے لگی اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تل جنت رکھ دی گی اب میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی جس میں فرمایا کہ کسی نے تین بیٹیاں یا تین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی کفالت کی اور ان کی کفالت کر کے کل وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو یہ بیٹیاں یہ بہنیں اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ اور سبب بنتے ہوئے اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی جہنم کے درمیان اب اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ اسلام نے اوورال اس کو بدل دیا پھر اگر آپ ہم نے بیوی کے حوالے سے دیکھا جو سب سے زیادہ جو موجودہ تحریکات چل رہی ہیں اور اس میں ہمارے ملکوں میں بھی یہ بات ہونے لگی کہ کسی طرح سے نکاح کو ختم کر دی جائے یا نکاح شاید ان کے حقوق کو سلب کر لیتا ہے یا ایک بیوی کے حقوق جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دی جائے اور اس کو کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہ ہو تو یہ بات درست نہیں ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا حقوق کا تعیون ایک انسان نہیں کر سکتا میرے ذمہ کس کے کیا حقوق ہیں یہ میں نہیں سوچوں گا یا جو مجھ سے تقاضہ کرتا حقوق کا یہ وہ تیہ نہیں کرے گا کہ اس کے کون کون سے حق میرے ذمہ ہیں اس طرح تو ہم سب کسی طرح سے کسی حصول کے پابند نہیں ہوں گے میں جس کو جو چاہوں حق دوں اگر میری میرا جسم میری مرضی اور میرا وجود میری مرضی اور میری سوچ میری مرضی پر چلے گا تو پھر میں کسی کو کیا حق دوں کسی کو نہ دوں یہ میری مرضی ہے اور ایسے ہی اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا جسم اس کی مرضی یا اس کی اس کا گھر اس کی مرضی اس کا اس کی سندگی اس کی مرضی تو پھر اس پر تو کوئی حصول لاغو نہیں ہوگا جبکہ حقوق کی بات کرنے والے یہ ضرور سمجھیں حقوق کا تعیون انسان نہیں کر سکتے کیا ایک عورت خود تیہ کر سکتی ہے کہ اس کے شوہر کے ذمہ اس کے کون کون سے حقوق ہیں تو ظاہر اگر وہ خود تیہ کرے گی تو وہ شوہر اس کے حقوق کیسے ادا کر سکتا ہے کیونکہ اسے اپنے شوہر کی اس کیفیت کا اس کیپیسٹی کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا میرے حقوق ادا کہاں تک میرے حقوق ادا کر سکتا ہے کیا ایک ماں اپنے حقوق کا تعیون خود کر سکتی ہے کیا ایک بیٹا اپنے حقوق کا تعیون خود کر سکتا ہے کیا ایک بھائی اپنے حقوق کا تعیون خود کر سکتا ہے کوئی بھی شخص اپنے حقوق کا خود تعیون نہیں کر سکتا کیونکہ جب وہ اپنے حقوق کا تعیون کرے گا تو انسان کی فطرت ہے وہ اپنے لیے زیادہ چاہتا ہے اور دوسروں کو کم دینا چاہتا ہے اس کا تعیون کون کرے گا جو ہم سب کا خالق ہے جسے ہم سب کی کمزوریوں کو بھی پتا ہے اور جو ہم سب کی خامیوں کو بھی جانتا ہے اور جو ہماری سرطنت کو بھی جانتا ہے اور اس نے یہ ارشاد فرمایا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّهُ سَعَهَا اس نے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا اس نے تو عبادت بھی اس طرح سے فرض کی ہے جو ایک انسان کے لیے قابل عمل ہے جو ایک انسان کے لیے آسان ہے ادا کرنا اس نے کوئی ایسا حکم جاری نہیں فرمایا جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو جو انسان کی ضرورت کے خلاف ہو اور جو انسان کے مزاج کے خلاف ہو سکتا ہے ہاں کچھ چیزیں وقتی طور پر ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ظاہر ہے جب اس کا مزاج اور اس کی فطرت بگڑ جائے بگاڑ کا شکار ہو جائے پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ فلان چیز میرے خلاف ہے فلان چیز میرے مزاج کے خلاف ہے فلان چیز میرے دیواج کے خلاف ہے لیکن اگر وہ ایک آلہ ترین فطرت پر آ جائے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پھر اسے یہ بات بلکل بھی مشکل نہیں لگتی لہذا حقوق کا تعین اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی خالق فرماتا ہے کہ کس کا ذمہ کتنا ہے کس کے حقوق کتنے ہیں اور کہاں تک لیمٹ ہے مثال کے طور پر ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی ہر بات مانو لیکن وہاں وہی یہ شان فرما دی انہی ماں باپ کے بارے میں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حق ہی بہت زیادہ ہے اور ان کے حقوق کی کوئی لیمٹی نہیں ہے انہی کے بارے میں فرمایا اگر وہ تمہیں شرک کی طرف دعوت دیں اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو چونکہ وہ اپنے حق سے تجاوز کر جائیں گے لہذا فلا تتہ ہما پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی یعنی ماں باپ اگر یہ چاہیں کہ تم شرک کرو تو شرک کی بات ان کی نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہاں خالق کا حق ہے اب کونسا حق مخلوق کا اور کونسا خالق کا یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے انسان تو نہیں بتا سکتا اگر انسان بتائے گا اور انسان جیسے ابھی ہمارے ہاں بعض خاتین نے یا بعض مردوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کا خود تعین کریں گے تو پھر دوسرا اس کا مکلف کیسے ہوگا پھر دوسرا اس کا پابند کیسے ہوگا کیونکہ آپ کے حقوق کا دائرہ آپ نے وسیع کیا تو میں اس کا پابند کیسے ہو سکتا ہوں میں اپنے حقوق کا دائرہ تعین کروں گا اور آپ اپنے حقوق کا تو پھر یہ حقوق باہم متصادم ہوں گے اور حقوق کی ادائیگی ناممکن ہو جائے گا لہٰذا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حقوق کا تعین وہ فرمائے گا جو ہم سب کا خالق ہے اور اس کا تعین کر دیا گیا اور اس نے ہمیں بتا دیا اب ایک بیوی کا حق اس نے بتایا اور یہ اس نے حقوق دیئے جو اس سے پہلے دنیا کی کسی تہذیب نے دنیا کی کسی معاشرے نے اور دنیا کے کسی رواج اور مزاج نے اور کسی دین نے نہیں دیئے یعنی اسلام نے جو حق دیا ایک عورت کو کہ اس کو عزت کے ساتھ باعزت طریقے سے مہر ادا کر کے اپنے گھر لائے جائے ہم نے آپ کو حضرت عائشت رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی سنائی جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے عرب کے اندر چار طرح کے سلسلے چلتے تھے تعلقات کے حوالے سے ایک وہی جس کو حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ عنہ نے اختیار کیا اور اس طریقے پر ہی آج ہمارا نکاح موجود ہے اور اس کے بعد تین ایسے طریقے ہیں جس میں دو لوگ ایک عورت کے ساتھ تعلق کرتے ہیں جس میں چار لوگ یا دس لوگ ایک عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اور جس میں بشمار لوگ ایک عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو مختلف طریقوں سے ان مردوں کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے اور یہ یقینا کوئی عزت دارانہ طریقہ نہیں تھا اور اس کا کوئی کفیل نہیں بننے کو تیار تھا اور اس کو کوئی پالنے کو تیار نہیں تھا آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے مخالفین جو ہیں ہمارے جو تہذیبی مخالف سمجھ لیں اگر مذہبی مخالف آپ نہیں ان کو ماننا چاہتے تو وہ وہاں کی عورت اپنے دفاع کے لیے اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اسے خود بچے اپنے پالنا پڑتے ہیں جاب کرنا پڑتی ہیں اب ان کی حکومتوں نے ان کو انسینٹیوز دیئے بچے پیدا کرنے پر کیونکہ عورتوں نے اس کام سے توبہ کر لی کہ ہم کیوں پالے کسی کے بچے تو اگر آپ ان حقوق کا صحیح طور پر ادراک نہیں کریں گے اور صحیح طور پر ان کی ادائیگی نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ ایسے ہی جنگل بن جائے گا اسلام نے عورتوں کو جتنا حق دیا میری نظر میں اتنا مردوں کو نہیں دیا اتنا تحفظ عورتوں کا کیا ہے کہ اس میں مردوں کا تحفظ کیوں مرد اوورال ہمیشہ ہی معاشروں میں اور یہ اللہ تعالی کی بنائی ہی فطرت کے مطابق مرد غالب ہوتا ہے غالب سے مغلوب کو حق دلانا یہ اللہ تعالی کی شان ہے اس نے غالب کو مجبور کیا کہ یہ تمہارے ذمہ ہے تمہاری بیٹی اس کی جان اس کی حفاظت اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے بالک ہونے کے بعد اس کی شادی یہ تمہارے ذمہ ہیں اس کا دفاع تحفظ تمہارے ذمہ ہیں اور پھر جب وہ شہر کے پاس آئی تو شہر کے ذمہ اور شہر اس کے نانو نفقہ کا ذمہ دار ہے اور حتیٰ کہ طلاق کے دنوں میں اگر اس نے طلاق دے دی تو طلاق بھی اسی کے گھر میں عدد گزارے گی تاکہ وہ اس کا ذمہ دار رہے اور اس عورت سے پیدا ہونے والی متوقع اولاد جو ہے اس کا باپ بھی وہی قرار پائے تاکہ اس عورت پر کوئی الزام نہ آئے جیسے میں نے اس دن بھی کہا کہ عدد متعلقہ کی ہو یا بیوہ کی اس میں بھی اللہ تعالی نے یہ بڑی رحمت فرمائی کہ عورت کو شہر کے گھر رہنے کا کہا تاکہ اس کے وجود اس کے کردار پر اور اس کی اولاد پر کوئی قسم کا کوئی حرف نہ آسکے اب یہ عورتوں کے ساتھ ہیں اب مہر ادا کیا مہر بھی عورتوں کی زمانت ہے ان کے تحفظ کی زمانت ہے ان کے عزت کی زمانت ہے اور یہ آزاد عورتوں کا ہی لوگ مہر دیتے ہیں ظاہر ہے کہ خفیہ شادیوں کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا اور کوئی ان کا زامن نہیں ہوتا لیکن یہاں گواہوں کی موجودگی میں گواہ موجود ہوتے ہیں دونوں طرف کے وقلا موجود ہوتے ہیں دونوں طرف کے ذمہ داران موجود ہوتے ہیں جب اتنا احسن طریقہ موجود ہے تو پھر یہ چھپ کر یا بھاگ کر یا کسی کونے میں پہنچ کر یا کسی جگہ سے فرار ہو کر ان نکاحوں کا کیا فائدہ ہوگا جس میں کوئی کسی کا زامن نہیں ہوتا اور اس میں بھی سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جس پر اثر ہوتا ہے یا جس کو جو متاثر ہوتی ہے فریق وہ عورت ہے اس لیے اسلام نے اگر باپ کو ذمہ دار کرا دیا ولی بنایا اور ولی کے بغیر نکاح کو باطل کرا دیا تو یہ اسلام کی خوبی ہے اسلام نے حق دیا بجائے اس کے کہ عورتیں اس پر نالا ہوتی اس پر شکوہ کنا ہوتی انہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کے باپوں کو ان کا ذمہ دار بنایا ہے اسی طرح میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمیں تو جو تعلیم دی گئی کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ حتیٰ کہ حالت حیز میں ایام حیز میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے گا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں ہمارے سامنے رکھ دیں اور حضرت عائشہ یا دیگر امہات المومنین نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان دنوں میں بھی ہم سے مقاربت کرتے اور ہم سے قربت رکھتے ہمارے ساتھ آرام فرماتے ہمارے ہاتھ کا کھانا کھاتے اور ہمارے ہی ہاتھوں سے اپنے بالوں میں کنگی کرواتے آپ اس قدر قربت رکھتے حالانکہ عرب معاشرے میں اس سے پہلے عورتوں کو ان دنوں میں اپنے آپ سے علاق کر دی جاتا اور ان کو اچھوت سمجھا جاتا لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے بیٹیوں کے حوالے سے بیویوں کے حوالے سے اسی طرح جو تشدد کے حوالے سے اس نے ہم نے بات کی اور جس پر تقریباً بات ختم ہوئی کہ کسی طور پر بھی عورت پر تشدد جائز نہیں ہے ماں سوائے ایک کیفیت کے جس کو یہ نشوز کے بارے میں جو دو احادیث ملتی ہیں جیسے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نشوز سے متعلق یہ بات نشوز کا ترجمہ یا صحیح طور پر اس کا معنی مفہوم یہ بے ہیائی کے کام ہوں گا اب ذہر ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ گھروں کے اندر جو چپکریش ہوتی ہے اسے بچنے کی کوشش کی جائے گی اس میں اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں اس کو توڑ مت بیٹھنا بلکہ اس کو اسی طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو اب اس بات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جائیں گی مرد کو اللہ نے حوصلہ زیادہ عطا کیا ہوتا ہے مرد زیادہ چیزوں کو برداشت کر جاتا ہے لہٰذا اسے اپنی بیوی کے ساتھ ہر وقت متصادم نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے اگنور کرنا چاہیے اس کا خیاب رکھنا چاہیے اور اس کی کچھ بات ان کو جو باتیں ماننے والی ہیں ان کو مان لینا چاہیے تاکہ گھر کے اندر محول اچھا رہے اور اسے ہی سکھایا بیوی کو سکھایا کہ اچھی خاتون یا اچھی عورت وہ ہے جو گھر آتے ہی اپنے شہر کو شکوے شکایات نہ کرے بلکہ خندہ پریشانی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرے گھر کی پریشانیاں آتے ہی اسے نہ بتائے بلکہ اس کی خدمت خاطر مدارات کرے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور اس کے حقوق کا تحفظ کرے تاکہ گھر اچھی طریقے سے چل سکے اب مرد کے حوالے سے وہ عورت جو اپنے مرد کے حوالے سے اس حق کو خاص طور پر جو اس کا پرائیویٹ حق ہے جو اس کا ذاتی اور نجی حق ہے اس کو صحیح طور پر ادا کرتی ہے ان گھروں میں راحت اور سکون رہتا ہے اس ایک حق کی صحیح ادائیگی پر عورت کو وہ سب حقوق مل جاتے ہیں جو وہ آئیڈیلی سوچ سکتی ہے اسی لیے اس حق کی تکمیل کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا شہر اگر تمہیں طلب کرے تو تم اگرچہ تندور پر ہو روٹی لگا رہی ہو تب بھی تم اپنے شہر کی بات مانو اور فرمایا اگرچہ تم اونٹ کی پالان پہ ہو پھر بھی اپنے شہر کی بات مانو یعنی اتنا حق قرار دیا اور یہ ایک حق ہے مرد کا جس کی وجہ سے عام طور پر تصاد میں شروع ہوتا ہے ایک ذمہ داری عورت کے ذمہ لگائیں اور اس کے باقی سارے کام مرد کے ذمہ ہیں نان و نفقہ معاملات ساری چیزوں کو برداشت کرنا یہ مرد کے ذمہ ہیں اس کے رویے کو بھی برداشت کرنا یہ مرد کے ذمہ ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زندہ تو زندہ نبی پاک علیہ السلام کی ہم نے آپ کے سامنے مثال رکھی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتی مجھے نبی علیہ السلام کی زندہ بیویوں پر غرط نہیں آتی تھی کیونکہ کسی کا میرے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا مجھے رسول پاک علیہ السلام سب سے زیادہ چاہتے تھے زندہ محبت رکھتے تھے سب سے زندہ وقت میرے پاس گزارنا پسند کرتے تھے اگرچہ آپ انصاف کی مطابق سب کے پاس وقت گزارتے ہیں لیکن رغبت کی بات ہے دلی رغبت کی بات ہے تو اس ور فرماتی ہے کہ مجھے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے غرط آتی یا ان کے مطابق مجھے رشک آتا کہ کیا تھا ان میں اور پھر آپ نے جس تفصیل کے ساتھ اور جس نمناک لہجے میں یہ مجھ سے فرمایا کہ مجھے خدیجہ خدیجہ ہی تھی اس کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں اس لیے کہ خدیجہ اس وقت مجھ پر میری تصدیق کرتی تھی جب سب لوگ میری تقصیب کرتے تھے جب میرے پاس مال نہیں تھا خدیجہ نے اپنے مال کو میرے قدم پر نچھاور کر دیا مجھے ساری اولاد اللہ نے خدیجہ سے دی لوگ مجھے تکلیف پہنچاتے تھے اور خدیجہ میرے زخموں پر مرہم رکھتی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ اس لیے یاد آتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک بہت اچھا وقت گزرا ہے اور اچھا وقت گزرا ہو تو دونوں کو یاد رہتا ہے اس لیے وقت کو اچھا بنانے کی کوشش کریں حقوق کی چھینہ جھپٹی میں اپنے گھروں کو برمات مت کریں اور تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں اس بیٹیوں کو تربیت دیں اور ہم سب ساتھ ہی ساتھ مردوں کو بھائیوں کو بیٹوں کو شہروں کو تربیت دیں کہ ایک آئیڈیل معاشرہ اسلام کی نظر میں جس طرح سے بنتا ہے وہ دونوں طرح کے حقوق ادا کرنے سے ہوگا مرد کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور عورت کے حقوق بھی ادا کیے جائیں تو پھر ایک معاشرہ آئیڈیل معاشرہ بن پائے گا اس ایک مثال سے اندازہ لگائیے کہ عورت کو اسلام نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ آکے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسبت زم بن عظیمہ اللہ کے نبی میں نے ایک بڑا گناہ کر لیا ہے فحلی توبہ کیا میرے لئے توبہ ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے لئے تیری ماں ہے یعنی تمہاری ماں زندہ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں تو زندہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے اس نے کہا کہ ہاں میری خالہ زندہ ہے تو آپ نے فرمایا فبر رہا جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اب گناہوں کی معافی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی اس کو مل جائے گناہ ہوتے ہیں ہارے انسان سے ہوتے ہیں اب دیکھیں عورت کا وجود ہے گھر میں ماں موجود ہے تو کتنا بھی بڑا گناہ اس سے ہوا ہے وہ اپنی ماں سے اپنے حق میں دعا کروائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ عورت کے لیے یہ عورت کی عزت کے لیے وہ عورت جو آج کی عورت کو وہ جو گھر میں ماں بہن بیٹی کا کردار نبھانے کو اور بیوی کا کردار نبھانے کو اپنی آزادی کے متسادن سمجھتی ہے اس کی کان کھولنے کے لیے اور اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اگر تمہاری ماں موجود ہے تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہارے لیے دعا کرے اور تمہارے اللہ گناہ معاف کر لے گا اگر ماں موجود نہیں ہے تو اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ایک اور جگہ پہ ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آکے کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے بڑا عظیم گناہ کر لیا ہے تو میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے ہم ماں ہے جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو یا اس حدیث میں ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ تمہاری ماں نہیں ہے تو خالہ ہے تو اس کے ساتھ نیکی کرو گویا ماں کے ساتھ ماں کی بہن کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے تو جس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے اور میں نے اس دن آپ کو ایک حدیث سنائی کہ سب سے عالی دینار درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا صدقہ وہ ہے جو اپنی اولاد پر اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے جب ایک آدمی ایک شخص اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو وہ سب سے عالی صدقہ ہے جب اپنی اولاد پر صرف کرتا ہے تو سب سے عالی صدقہ ہے دوست یار احباب اور دیگر تعلقات والوں پر خرچ کرنا اپنی جگہ پر ایک نیکی ہوگا لیکن سب سے عالی نیکی وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں اسی طرح یہ جو شکوا ہے کہ برابری نہیں ہے اب آپ دیکھئے مذہبی طور پر کیسی برابری ہے فرمایے من عمل صالح من ذکرین او انسہ تم میں سے جو مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے وہ مومن ہوں یہ شرط یہ ہے کہ نیک عمل کا فائدہ مومن کو اور مومنہ کو ہوگا نیک عمل کرنے کے باوجود کسی کے پاس ایمان نہ ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا نیک عمل مرد کرے یا عورت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں اس کو کیا فائدہ دیں گے اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے ایک پاکیزہ زندگی یعنی زندگی سے ہر طرح کی گندگی کو ہم نکال دیں گے شیطان کی نجاست سے ہم دور کر دیں گے یہ بہت بڑا احسان ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کو شیطان کے ہتھکنڈوں سے اور اس کے جالوں اور چالوں سے محفوظ گزار لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ اور ہم اسے عجر عطا کریں گے بِأَحْسَنِ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ ان اچھے کاموں کے بدلے میں جو کچھ یہ کرتا رہا یا کرتی رہی یعنی یہاں برابری کی بات ہے حقوق حقوق کے تعیون کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا ہے اس نے کر دیا وہاں جہاں آپ کو برابری نہیں لگتی آپ اس کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں مثلا وراثت کے معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آدھا حصہ دیا جا رہا ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ بیوی ہیں تو آپ کو حصہ دیا جا رہا ہے جب آپ ماں ہیں تو آپ کو حصہ دیا جا رہا ہے آپ کو کئی جگہوں سے مل رہا ہے اور آپ کی کل کفالت کے ذمہ دار مرد ہیں باپ کی صورت میں بھاپ شوہر کی صورت میں شوہر بھائی کی صورت میں بھائی اور بالاخر بیٹوں کی اولاد کی صورت میں اولاد آپ کی ذمہ دار اور آپ کی کفیل ہے آپ کو خود کہیں بھی کچھ بھی کمانے اور کچھ بھی لانے اور کچھ بھی حاصل کرنے کا پابند ہی نہیں کیا جارہا آپ کی تمام ضروریات کے اور تمام معاملات کے ذمہ دار مردوں کو بنایا جارہا ہے یہ وہ فرق ہے جو سمجھ نہیں آتا تو اس وجہ سے پھر لوگ اسلام کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں یا پروپے گھنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے ان کے حقوق پر روک لگائی حالانکہ اسلام تو آپ کو محفوظ قرار دے رہا ہے آپ کو اس معاشی جدوجہد سے آزاد قرار دیتا ہے آپ نے معاشی جدوجہد کو اپنے ذمہ خود لیا اور خود اپنے لئے یہ مصیبت پالی وگرنہ اسلام نے آپ کے لئے محفوظ پناہ گا بنا دیا گھر اور اس گھر میں آپ کا کبھی باپ آپ کا سرپرست ہے کبھی آپ کا شوہر کبھی آپ کے بھائی کبھی آپ کے بیٹے اور آپ کو خود کمانا اور خود جا کے محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور پھر اگر آپ کمالیں تو وہ کمائی آپ کی ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتی ہیں آپ اس میں سے صدقہ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے وہ سارا مال آپ کا ہے وہ مرد کا نہیں ہو سکتا وہ آپ کے تصرف میں آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں اور اگر آپ نیکی کے کام کرتی ہیں نماز پڑھتی ہیں تو نماز کا عجر کسی مومن مرد کو زیادہ نہیں ملتا اور مومن عورتوں کو کم نہیں ملتا روزہ رکھتی ہیں روزہ رکھنے کا عجر مردوں کو زیادہ نہیں ملتا اور عورتوں کو کم نہیں ملتا آپ کی نیت ارادے پر مبنی ہے آپ کا جتنا اخلاص پر مبنی عمل ہوگا اگر آپ کو ہو سکتا ہے مردوں سے زیادہ عجر و سواب ملے ہم نے ایسی عورتوں کے ذکر اور تذکرے بھی قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں پڑھنے ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں مثلاً وہ عورت جس نے غزوہ احد میں اپنے چار رشتوں کو کھویا ہے اس کی مثال اس کی محبت کی مثال اس کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رغبت کی مثال پوری کائنات کے لیے ایک مثال بن گئی ایک زبردست نمونہ ہے کہ اس کو راستے میں خبر ملتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر اپنے گھر سے چلی آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں یا نہیں یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے غزوہ احد کی یعنی مقام احد کی طرف رکھ کرتی ہیں اور راستے میں باپ بیٹا بھائی اور شوہر چار رشتداروں کے قتل ہونے کی اور شہید ہونے کی خبر ملتی ہے اور ان ساروں کی پروار نہ کرتے ہوئے اسے ایک ہی فکر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے ہیں اور وہاں پہنچ کے جب آپ کو دیکھ لیتی ہیں تو اسے وہ اپنے چار عزیز ترین رشتدار شہید ہونے کا کوئی غم اور کوئی دکھ نہیں ہے بلکہ وہ فرماتی ہیں جو عمل عورت کرتی ہے اور جو عمل مرد کرتا ہے ایمان کی حالت میں دونوں کو عجر و ثواب میں کوئی اس بنا پر کمی نہیں ہے کہ یہ عمل عورت کا اور یہ عمل مرد کا ہے ہاں نیت اخلاص اور طریقہ اس سے ضرور فٹک پڑتا ہے اگر آپ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو ظاہر عمل متاثر ہوگا اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے یا نیت میں کھوٹ ہے تو پھر آپ کا اور کتنا اخلاص کے ساتھ عمل ہے اس سے ضرور فرق پڑے گا لیکن بطور مرد عورت کے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نماز مرد کی ہو تو زیادہ عجر ملتا ہے اور عورت کی ہو تو کم ملتا ہے لیکن ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کچھ ریائتیں جو مردوں کو کسی صورت نہیں ہیں وہ ریائتیں عورت ہونے کی بنیاد پر آپ کو اللہ نے ضرور عطا کی ہیں ایسی مخالف اور معاندانہ سوچ کے حامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو خوبیاں نظر نہیں آتی پھر آپ کو وہ خاص چیزیں وہ خاص گریئی ایریاز نظر آتے ہیں جہاں آپ کی نگاہ ہوتی ہے کہ یہ فلان بات میرے خلاف ہے اور فلان بات میرے خلاف ہے آپ اس کو اپنے حق میں سمجھنے کو کوشش کریں تو جیسے گواہی کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورت کی گواہی کو کم کیوں رکھا اب ظاہر ہے کہ عورتوں کو اس کا پابند اور اگر آج کے عدالتی حالات کو دیکھا جائے تو کیا عورتوں کو گواہی کے سلسلے میں اتنا خار ہونا پڑے اتنی جو جدوجہدہ اور کوشش اور محنت ہے کیا وہ ان کے حق میں ہے بالکل بھی نہیں ہے لہذا اس کی گواہی کو عادہ قرار دینا اس کے آفزے کی وجہ سے بھی ہے اور اس کی واقعات کو دیکھ کر فوری طور پر اس سے جو ایک عورت کسی واقعے کو دیکھتی ہے تو وہ متاثر ہو جاتی ہے ایک مرد جب دیکھتا ہے تو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ اس کی جو نازک اندامی ہے یا اس کا جو حساسیت کا ہونا ہے یہ اس کا خیال اور لحاظ رکھ کے اس کو اس پر کم رکھا ہے اور اللہ تعالی نے اس پر احسان کیا ہے یہاں بھی کہ ایک عورت کو جو رعائتیں اسلام نے دی ہیں وہ مرد کو حاصل نہیں ہیں مثال کے طور پر مرد بیمار پڑے کھڑا نہ ہو سکے تو فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر تم بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو اور ہاں آنکھوں کے اشاروں سے نماز نہیں ہوگی یہ کسی صورت میں اس کو نماز سے معافی نہیں دی جا رہے اور اس کی بہت زبدست مثال خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب اللہ کے محبوب اور حبیب ہیں لیکن آپ بھی زندگی کی آخری نماز بھی آپ پڑھ کے جاتے ہیں اس دنیا سے اور کوئی ایک نماز آپ نہ چھوڑتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ نے پانی منگوایا اس پانی سے آپ کو غسل دیا گیا اور آپ مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں جبکہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ حضرت فضل اور حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے کاندوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پاؤں کو گسیڑتے ہوئے بڑی مشکل سے مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور جناب اببکر رضی اللہ عنہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپ نماز پڑھتے جاتے ہیں اببکر پیچھے نماز پڑھتے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے لوگ پڑھتے جاتے ہیں نماز کو نہیں چھوڑا آپ نے اس حالت میں بھی کہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا عورتوں کی باری آئی تو ہر عورت صحت مند عورت اسے مہینے میں کچھ دن اس کی بیماری کی بنیاد پر نماز معاف ہے ایام مخصوصہ میں اس کی جو نمازیں ہیں اس کو معاف ہیں کسی مرد کو معاف نہیں ہے کسی مرد کو ایک نماز بھی معاف نہیں ہے تو جو حق آپ کو آپ کی آپ کے مزاج آپ کے وجود آپ کی تربیت آپ کے معاملات کی جو خبر اور فکر اللہ تعالیٰ کو ہے کسی اور کو نہیں ہے اللہ نے آپ کو رعایت دی ہے نماز کے معاملے میں اچھا یہاں اگر آپ ان دنوں میں روزہ آ گیا تو آپ ظاہرہ روزہ کذا کریں گی اور پھر آپ جب آپ روزہ رکھ سکتی ہیں آپ کو روزہ رکھنا ہے اسی طرح اگر آپ حاملہ ہیں تو حمل کے دوران آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور جب آپ اس کو رکھ سکیں آپ رکھ سکتی ہیں اگر آپ مرزیہ ہیں آپ دودھ پلانے والی ماں ہیں تو اسلام نے آپ کے ساتھ کیسی نرمی فرمائی کہ جب تک تم روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک تم دودھ پلاتی ہو بچے کو اس وقت تک تم روزہ نہ رکھو کوئی حرج نہیں ہے جب دو سال میں وہ خاتون برداشت نہیں کر پاتی اپنے بچے کو فیڈ کروانے کے ساتھ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو کوئی بات نہیں یہ دو سال بعد جب یہ اس کا بچہ بڑا ہو جائے اور یہ اس ذمہ داری سے عہدہ بڑا ہو جائے تو پھر ہی اپنے روزوں کو پورا کر لے اتنی رعایت مجھے کسی مرد کو دکھا دے اتنی نرمی دینی معاملات میں حالانکہ عمل میں آپ دونوں برابر ہیں مرد روزہ رکھے یا عورت مرد نماز پڑھے یا عورت دونوں آپ برابر ہیں لیکن یہاں آپ کے ساتھ جو شفقت جو نرمی جو رعایت ہے وہ کسی مرد کے ساتھ دکھائی نہیں دیتی ہے اسی طرح یہ جو شکایت ہے کہ ہمیں پردے کا پابند کیوں بنایا ہے آپ کوئی نہیں بنایا دونوں کو بنایا ہے آپ کے ڈریس کورڈ کو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے اور مرد کے ڈریس کورڈ کو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے آج آپ مختلف اداروں کے ڈریس کورڈ کو اہمیت دیتے ہیں مختلف کمپنیز مردوں کو کہتی ہیں کہ آپ پینٹ شرٹ میں آئیں گے آپ ٹائی لگائیں گے آپ کوٹ پہنیں گے آپ ہاف سلیف شرٹ نہیں پہن سکتے آپ اپنے بازوں کو کھول نہیں سکتے آپ سکولوں میں کالجوں میں جو یونی فارم پہناتے ہیں تو یہ ڈریس کورڈ آپ اداروں کے مانتے ہیں تو اللہ کا ڈریس کورڈ کیوں نہیں مانتے یہ آپ کے حق میں تھا اس نے آپ کو قیمتی بنایا ہے جیسے دونوں کو حکم دیا قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُزُّ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَذُّوا فُرُوجَهُنَّ مومن مردوں سے بھی کہا اگر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو وَقُلِّ الْمُؤْمِنَات اور مومنہ عورتوں سے بھی کہا يَغُزُّزْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ آپ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے وجود کی اپنے زینت کی اپنے کردار کی حفاظت کریں اب آپ دیکھئے یہ حکم دونوں کو برابر ہے اور جو دوسرا حکم ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو سب سے پہلے اس کا پابند فرمایا آپ نے اللہ فرماتے ہیں اے ہمارے نبی کُلِّ لِعَزْوَاجِك اپنی بیویوں سے کہیے وَبَنَات اور اپنی بیٹیوں سے کہیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کو تو ایک تقدس کا مقام پہلے ہی حاصل تھا لوگ ظاہر ہیں ان کی طرف احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے پہلے بھی جبکہ ابھی پردہ نازل نہیں ہوا لیکن خصوصی طور پر انہیں اور زیادہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے انہیں اپنے وجود کو اور زیادہ محفوظ بنانے کا حکم دیا ہے پھر آخر میں فرمایا وَنِسَاءِ الْمُمِنِین اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال کے نکلیں اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ شریفزادیاں ہیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ آزاد عورتیں ہیں تاکہ ان کا فرق قائم ہو سکے کہ وہ باہیاں عورتیں ہیں اور باہجاب ہیں اور انہیں ستایا نہ جا سکے مقصد آپ کی عزت و احترام ہے مقصد آپ کے وجود کی حفاظت ہے یہ جو آپ کو فرمایا ہے کہ بناو سنگھار کر کے مخلوط محفل میں نہ آؤو یہ جو آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ اپنی زینت کا اظہار مختلف طریقوں اور بہانوں سے مت کرو یہ جو آپ سے کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَتِ الْعُودَا کہ سابقا جاہل عورتوں کی طرح اپنے وجود کی نبائش کرتے ہوئے دکھائی نہ دو تو یہ کس کو محفوظ کیا ہے جو بات آپ کے حق میں تھی آپ اس کو اپنے مخالف سمجھنے لگیں آپ کے حق میں تھا کہ لوگ آپ کو عزت سے دیکھیں لوگ آپ کو وقار سے دیکھیں لوگ آپ کا احترام کریں نہ کہ آپ کو حوث زدہ نگاہوں سے دیکھیں اور یہ عجیب صورتحال ہے کہ جن کو اسلام نے عزت دی جن کو دیکھنے کے حوالے سے بھی اسلام نے مردوں کو پابند کیا جن سے بات کرنے کے حوالے سے اسلام نے مردوں کو پابند کیا ان کو یہ اعتراض ہے کہ لوگ ہمیں کھلے بندوں کیوں نہیں دیکھتے اور لوگ ہمیں پابند کیوں کرتے ہیں یا لوگ ہمیں ہجاب کی بات کیوں کرتے ہیں پردے کی بات کیوں کرتے ہیں اور ہمارے وجود کو چپتی ہوئی نگاہیں کیوں نہیں دیکھ پاتی یعنی انہیں اتراز ہونا چاہیے تھا ان کا نعرہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے تمام اداروں میں تمام تعلیمی اداروں میں تمام مراکز جو جابز کے مراکز ہیں وہاں ہمیں اپنی مرضی کا لباس اپنے وجود کو محفوظ بنانے والا لباس پہننے دیا جائے نہ کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں لباس اتارنے یا کم ترین پہننے کی اجازت دی جائے یہ تو ان کے حق میں تھا یہ تو ان کے فائدے کے لیے تھا کہ لوگ ان کا احترام کریں آپ پوری دنیا میں عورتوں کا احترام کرنے والے آپ کو شاید چند فیصد بھی نہ ملیں اور اگر آپ نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا اور اس ڈریس کورٹ کو آپ نے اپنے لیے لازم کیا ہوتا تو پھر چاروں نہ چار آپ کا وجود تو ایسی ہموز زدہ نگاہوں سے بچا ہوتا جن سے اللہ تعالی نے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو حفاظت کر آپ اب دیکھئے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں کوئی لوہے کے چیز پڑی ہو تو آپ نے اس کو اپنے گھر کی تجوری کے کسی خفیہ خانے میں رکھا ہو آپ کو بتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی تھوڑی سی قیمت ہے آپ اس کو گھر کے باہر بھی رکھنے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا سہن میں رکھنے کوئی فرق نہیں پڑتا چھت پہ رکھنے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ایک سونے کا تحفہ آپ کو کسی نے دیا ہو آپ کے باپ بھائی بیٹے نے شوہر نے اس ایک انگوٹھی کو اس چھوٹے سے سونے کے زیور کے تحفے کو آپ اپنے گھر میں گھر کے اندر کمرے میں کمرے کے اندر لوکر میں لوکر کے بھی اندر کسی خفیہ خانے میں رکھ کر لوکر کے اس کی چابیاں آپ اپنے کسی محفوظ مقام پہ رکھتی ہیں اس لیے کہ آپ سمجھتی ہیں اس کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی قدر و قیمت کو بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی قیمت کو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ بڑی محفوظ ہیں بڑی عالی ہیں ان کو دیکھنے کا بھی ایک انداز ہے اور ان کو ڈھامپ کر رکھنا اور جہاں اجازت ہے اپنے شوہر کے سامنے بناو سنگھار کرنے کی وہاں ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے سجنہ سبرنا بھول جاتی ہیں اور اگر بازار میں جانا ہو جہاں دیگر مردوں کی نگاہیں پڑ سکتی ہیں اور جہاں غیروں سے آمنہ سامنا ہو سکتا ہے جہاں لوگ انہیں اس نگاہ سے غلط نگاہ سے دیکھیں گے وہاں وہ بند سبر کر سج سبر کر جاتی ہیں لیکن جہاں ان کی کوئی تعریف کرنے والا اور تعریف کرنے والے کوئی اجازت دی شوہر کوئی اجازت دی کہ اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف بھی کریں تو اللہ تیرا جھوٹنے لکھے گا وہاں وہ سجتی سبرتی نہیں ہیں آئیے دیکھئے اسلام نے آپ کو کیسے کیسی رعایات سے اور کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہے کیسے آپ کو محفوظ کیا ہے مزید انشاءاللہ اس پر آپ کے سامنے مزارشات پیش کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ